موزد سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند سب ہیڈنگ زلہ گردازپور کے دیہات شہر گردازپور کے اس کے مضافات کے متعلق مولف و اشتہار کے جواب میں کوئی بیان موصول نہیں ہو سکا اس لیے اس عنوان کے مطحب شہر کے حالات درج نہیں کیے جا سکے دیہاتی رقموں کے متعلق جو بیانات موصول ہوئے ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں سب ہیڈنگ پکوان اور اس کے مضافات محمد مقصود عالم صاحب لکھتے ہیں پکیوان اور اس کے گرد و نوا کے دس پارہ دیہات کی فضا پر امن رہی ان دیہات کے سرکردہ لوگوں نے امن کمیٹیاں بنا رکھی دی پکیوان کے چودری محمد ابراہیم صدر مسلم نے ہندو مسلم اتحاد قائم رکھنے کے لیے سرکرم کار رہتے تھے سولہ آگست کو اعلان ہوا کہ حد بندی کے کمیشن نے 18 جون والی تقسیم بحال رکھی ہے اور گرداز پور کا سارا زلہ پاکستان ہی میں شامل رہے گا اس اعلان کے باعث ہندووں کے گھروں میں صفے ماتم بچ گئی چودری محمد ابراہیم نے اپنے علاقے میں امن قائم رکھا ہندووں کو تسلیہ دی اور ہندو اتنے خوش ہوئے کہ چودری صاحب کو مبارک بات کہنے لگے سترہ آگست کی شام کو اعلان ہوا کہ زلہ گرداز پور کی تین تحصیلیں کھاٹ کر ہندوستان میں کھاٹ کر ہندوستان میں شامل کر دی گئی ہیں اس اعلان نے مسلمانوں کو اب سردہ خاطر کر دیا ان کی امیدوں کا خون ہو گیا وہ صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو رہے 18 جون کو دن کے اڑھائی بجے ایک جلسہ عام منقد کیا گیا جس کا مقصد ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنا تھا لیکن ایک ہندو نے کھڑے ہو کر ہندووں کے جذبات کو بھڑکایا ادھر سے مسلمان مقرروں نے بھی جوابی تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہندووں نے تادی کی تو مسلمان بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے مسلمانوں نے اس جلسے کی باتوں کو چندہ اہمیت نہ دی لیکن ہندو حملے کی تیاریاں کرنے لگے انہوں نے چپکے چپکے کلہ نور کے تھانے دار رام گو پال خطری کو پولیس اور فوج بھیجنے کے لئے پیغام بھیج دیا مسلمان بے خبر رہے 21 جون کو نماز اثر کے وقت پاکیوان کے مسلمانوں پر حلہ بول دیا گیا سب سے پہلے فوج اور پولیس نے چودری محمد ابراہیم کے مکان پر حملہ کیا دوسری طرف مسلمانوں نے ہندووں کے مکانوں پر حلہ بول دیا لڑائی شروع ہو گئی اطراف و جانب سے سکھوں کے جتھے جوک ترچوک آنے لگے جو آتشی اسلحے سے مسلح تھے مسلمان گولیوں کی تاب نہ لاکر پسپا ہوئے سکھوں نے گاؤں میں داخل ہو کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گھروں کو آگ لگا دی بچوں کو اٹھا اٹھا کر جلتی آگ میں پھینکا عورتوں کی سخت بے حرمتی کی رام گوپال نے پچیس کنستر مٹی کا تیل جو کہ ڈیپو میں تقسیم کرنے کے لیے پڑا تھا سکھوں کو دے دیا تاکہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا سکیں چودری محمد ابراہیم گاؤں سے باہر کھیتوں کی دیکھ پال کے لیے گئے ہوئے تھے جب گاؤں سے چیخ و پکار کی صدائیں اٹھی تو گاؤں کی طرف دوڑے اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر آپ نے ہندووں کو للکارا کہ یہ کیا طوفانیں بدتمیزی برپا کر رکھا ہے سکھوں نے چودری صاحب کو کھیرے میں لے لیا چودری صاحب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے لڑ رہے تھے سکھ ان پر تلواروں اور برچیوں سے وار کر رہے تھے ایک گھنٹے کی جنگ کے بعد اسلام کے اس بہادر فرزند نے شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کیا سکھوں نے دین محمد موزن چودری لالو دین جھنڈے خان نمبردار میاں علی محمد اور چالیس کے قریب گاؤں کے دیگر افراد کو کمال بے رحمی سے قتل کیا گاؤں کے مسلمان مرد عورتیں اور بچے اس حملے کے بعد خروں سے نکلے کچھ تو دریائے راوی کی طرف چلے گئے جو کچھ کلانور کی راہ سے صدحہ قسم کے مسائب و علام کا مقابلہ کرتے ہوئے جسٹر ریلوے سٹیشن کی طرف چلے گئے پاکیوان پر حملہ ہوا تو گرد و نواغ کے دہا بھی خالی ہونے لگے مسلمان پناجوں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے مسلمانوں کے اس حجوم پر بلٹری نے حملہ کر دیا اور گولیوں کی بارش ہونے لگی سینکڑو آدمی گولیاں کھا کھا کر خاکو خون میں لوٹنے لگے ہزاروں نے دریائے میں چلانگیں لگا دیں اور ڈوبنے لگے دریائے لاشوں سے اٹھ گیا پانی شہیدوں کے خون سے رنگی نظر آنے لگا مسلمان ملی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے بچوں اور عورتوں کی چیفوں پکار نے محشر کا سا نقشہ پیدا کر دیا تھا اس عالم میں کچھ لوگ جانوروں کی دموں کا سہارا لے کر دریائے کو عبور کر سکے سب کے سب اتنے خوف زدہ تھے کہ چہروں پر ہوایاں اڑ رہی تھی پکیوان کے کچھ لوگوں نے ہندوں کے گھروں میں پناہ لی تھی ان پناہ گیروں کا سمان ہتھیا لیا گیا عورتوں کے زیور اتار لئے گئے ان میں سے کئی ایک سے انتہا درجے کی بچ سلوکی بھی کی گئی آخر ان سب کو دریائے کے کنارے پر لایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو وہ دریائے کے پار پاکستان ہے کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو یہ کہتے تھے اور تلوار یا برچہ مار کر مسلمان کو حلاق کر دیتے تھے کہ لوگ اس طرح تم چلدی پاکستان پہنچ جاؤ گے جناب عبدالقدیر رشک لکھتے ہیں سیدھے سادے دہکانوں کا خیال تھا کہ سترہ اگست کے صبح لا متناہی مسارتوں کو دامن میں سمیٹے نمودار ہوگی کیونکہ گہرے سبزی مائل پرچم سرکاری دفاتر پر لہرا لہرا کر اسلامیان گردازپور کو روشن مستقبل کا پیغام سنا رہے تھے سترہ اگست کو حلال عید نظر آیا میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پیچھے سے آواز آئی گردازپور ہندوستان میں شامل ہو گیا اسلامی پرچم تفاتر سے اتار کر آگ میں جلا دئیے گئے یہ سنتے ہی اوجلہ کی مصررت آفری بستی پر اداسی چھا گئی پھر یہ اداسی یہاں سے نکل کر قریبی بستیوں میں پھیل گئی بچے اداس بوڑے اداس انتہا یہ کہ نوجوانوں کے چہروں سے اداسی ٹپکنے لگی میں نے کہا فدایان رسول کے غیور بیٹو مومن تو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا خلاف توقع اسی شام سکھ گنڈوں کا جتھا گاؤں کی جنوبی سمت پر حملہ آور ہوا میں نے نوجوانوں کے جذبات کو ابھارا چنانچہ مٹھی بھر مجاہد کفار کے لشکر کے سامنے سینہ سپر ہو گئے دشمن نے فائرنگ شروع کر دی ساتھ ہی خبر آئی کہ بستی کی مشرقی سمت سے سکھوں کا باری جتھا عبادی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تیس نوجوانوں کو مشرقی سمت میں جوابی حملے کے لیے بھیجا نوجوان عورتوں سے اپیل کی گئی کہ وہ چھتوں سے دشمن پر پتھر برسائیں بزرگان دین بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو گئے کہ امت مرہوم کی آج لاج رکھنا ہمارے پاس نہ بندوق تھی نہ رائیفل اندھیری رات میں ہم اپنے ازائم کا دیپک لیے آگے بڑھتے رہے گولیوں سے اکھڑ اکھڑ کر گرنے والی مسجد کی اینٹوں اور پلاسٹر کی تہہوں کے درمیان کھڑے ہوئے مٹھی بھر مجاہدین جن کے چہروں سے پسینہ اور جسموں سے خون ٹپک رہا تھا مکمل دو گھنٹے تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے دو گھنٹے کے بعد جنوبی سمت کے حملہ آوروں کے پاؤں اکھڑ گئے پھر مغربی سمت کے محافظوں نے مل کر سکھوں کو مار بھگایا بعد میں معلوم ہوا کہ ایک مجاہد سراج الدین شہید اور چند نوجوان زخمی ہوئے ہیں دشمن اپنے مجروحوں اور لاشوں کو ساتھ لے گئے تھے اس لیے ان کے نقصان کا اندازہ نہ ہو سکا صبح عید تھی خوشیوں سے لبریز عید نہیں محرم سے زیادہ ماتمی عید جس کے متعلق سکھ گنڈوں نے پہلے ہی پروگرام مرتب کر رکھا تھا بعض کمزور دل بھائیوں کا خیال تھا کہ عید نہ پڑھی جائے لیکن بستی کے غیور نوجوانوں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک ان کے رگوں میں سرخ خون کا ایک کترہ تک موجود ہے وہ سنت محمدی کی عظمت کو اجاگر کرتے رہیں گے جنانچہ امامت میرے فرد ہوئی لیکن امام مسجد نماز عید ادا کرنے کے حق میں نہ تھے مسجد سے باہر مضبوط نوجوانوں کو بطور محافظ دستہ استعمال کیا گیا نماز ادا کرنے کے بعد جب خاک سار خطبہ پڑھ رہا تھا تو تین مختلف سمتوں پر سکھوں کے جتھے تیزی سے بڑھتے نظر آئے امام مسجد نہائیت بدحواسی کے عالم میں چلائیا بھاگو دشمن آگئے میں نے پوری قوت سے گرج کر کہا ہم کتوں کی موت مردہ پسند نہیں کرتے میرے ان الفاظ پر تیہاتی نوجوانوں کے مکہ تن گئے اور وہ بپرے ہوئے شیروں کی طرح جوابی حملے کے لیے پوری تنظیم کے ماتحد اپنے مرچوں پر ڈٹ گئے خوش قسمتی سے حملہ آوروں کے پاس سوائے دستی بموں کے اور کچھ نہ تھا دشمن کے بموں کو غلط نشانوں پر پھکوا کر گنجیلی آوازوں اور آتشی ٹکڑوں کا خاتمہ کر دیا گیا اب ہر مسلم برچہ دار سکھ برچہ دار کے مقابلے پر ٹٹ گیا نوجوان موت و حیات کی اس کشم کشم ارادہ کر چکے تھے کہ ننگ انسانیت سکھ گنڈوں کی ستم رانیوں اور دست ترازیوں سے وطن عزیز کی مقدس سرزمین کو پاک کرنا ہے کئی گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد مسلم ایک مردہ اور ایک نیم مردہ ساتھی اٹھا کر بھاگ گئے ہمارے ایک نوجوان کو معمولی زخم آئے وطن عزیز کی مدافعت اور حفاظت کے لئے نوجوان عید کے عیش و آرام کو خیر بات کہہ کر سارا دن مرچوں پر کھڑے حملے کے منتظر رہے بعد از دوپہر معلوم ہوا کہ قریب کے گاؤں گھرالہ کے بیسیوں مسلمان ہندو ملڈری اور سکھوں نے موت کے گھار ٹتار دیے ہیں پھر اطلاع آئی کہ موزہ ورک میں ایک سو مسلمان لکمہ اجل ہو گئے ہیں یہ خبر سنتے ہی تھانے وال بنی پور حیات نگر ہمراج پور خالی ہو گئے اب دس میل کے علاقے میں صرف اوجلا رہ گیا تھا جہا مسلمانوں کی آبادی تھی ہمارے دو نوجوان بعد مشکل گرداس پور کے نہنگوں سے بجتے شہر کے لیٹروں سے ملے التجاہ کی گئی کہ صرف ایک رائیفل یا بندوق سے نواز جائے بجائے اس کے کہ ان کی درخواست پر التفات فرمایا جاتا انہیں حکیر سمجھ کر تسلی دینی بھی گوارہ نہ کی حملوں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اس لئے ہم بھی ہجرت پر مجبور ہوئے ہمارے گھر لٹے مسجدوں میں علو بولے اباؤ اجداد کی قبروں کی توہین ہوئی ہم نے بعد حسرت و یاس وطن عزیز کو چھوڑا رات جنگل کے گوشے میں بسر کی کیونکہ مسلمانوں کا کسی عبادی میں رہ سکنا ناممکن تھا رات جنگل کے گوشے میں بسر کی کیونکہ مسلمانوں کا کسی عبادی میں رہ سکنا ناممکن تھا مجھے حضر یوسو ناصری کے الفاظ یاد آگئے کہ پرندوں کے لئے گھونسلے لومڑیوں کے لئے بھٹ ہیں لیکن ابن آدم کو دنیا میں سر جپانے کے لئے کوئی جگہ نہیں چوبیس اگست کو ہمارا کافلہ تریائے راوی کے کنارے جا پہنچا جن لوگوں کے پاس روپیہ تھا وہ کشتیوں میں سوار ہو کر پار جانے لگے ساحل سے ہٹتی ہوئی کشتیاں دیکھ کر میرے رفیقوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنا زخمی پانی میں ڈال دیا وہ گھبرائے میں نے کہا نا خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے دفتن گولیوں کی سنسناہت سے فضا گون جھٹھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا لوگ سرا سیمہ ہو کر دریہ میں چلانگیں مارنے لگے حاملہ عورتیں پیٹ پکڑ کر بے تہاشا بھاگتی تھی معصوم مچے دھیرے دھیرے آگوش نیستی میں سمٹتے جاتے تھے آشفتہ سر موجے مردوں کو آگے بڑھ کر آگوش میں چھپا لیتی تھی دریہ کی وسطیں دور تک بچھی ہوئی بھاڑ کھانے والے سکھ ترندوں کو گھور رہی تھی نواہی دہات سے دھوئے کے بادل اٹھتے پھر انسانی اندھن کی چنگاریاں چیخوں کے ساتھ بلند ہو جاتی ہم آنکھیں بند کیے بدستور آگے بڑھتے رہے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دریہ کا پانی ایک طرف سمٹ رفیق آگوش دریہ میں عبدی نین سو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں لیکن میں تاحال زندہ ہوں ان کا ماتم کرنے کے لئے اور ملت مظلوم کو بتانے کے لئے کہ ہمارے اقبال کی داستان بھی ایسے وقت سے شروع ہوئی تھی جبکہ کفر کی آنڈیاں شمع رسالت کو گل کرنے کے لئے مدینہ کی چار دیواری کی طرف بڑھ رہی تھی اور تین سو تیرہ فدایان رسول کفار کے نجزوں اور تیروں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے